بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم شلی و سلی مبارک سیدنا و نبینا محمد و علیہ و اصحابی اجمعین باب القول فی حکم الاشیائی قبل ورود الشرق ایک انوان دوسرا انوان و بیان استسحاب الحال تیسرا انوان والقول بیاقل معقیل اور چوتا انوان و اجاب الدلیل علن نافی باب میں چار اناوین امام شیرازی رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا اور چار فصلے بھی ہر فصل میں الگ الگ انوان پر بحث ہوئی پہلا انوان ہے کہ شریعت اسلامیہ کے وارد ہونے سے پہلے اشیاء کے بارے میں کیا حکم لگایا جا سکتا ہے یا شریعت کا کوئی حکم کسی چیز میں واضح اور ظاہر ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا مشتہدین کی طرف سے شریعت کا کوئی حکم کسی چیز میں وارد ہونے سے پہلے اس چیز کو ہم کیا سمجھیں گے حلال سمجھیں گے حرام سمجھیں گے یا اسے ہی اس کے بارے میں توقف کیا جائے ایک اہم سوال ہے نا مثلا کوئی جدید سائنسی تحقیق اور ایجاد کی وجہ سے کوئی چیز وجود میں آئی اب اس چیز کے باب میں لوگ سشو پنج میں ہیں جیسے بٹکوائن کا مسئلہ مان لوں کہ نہ اس کا تذکرہ کہیں ہیں شریع دلائل کے اندر نہ علمہ فقہ کی طرف سے مان لو جب تک کوئی بات سامنے نہیں آتی ہے تو اس وقت تک اس کے بارے میں کیا فیصلہ کر گی کہ بھئی اس کا استعمال یا اس کا لیندین اس کی خلید و فروقت جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وقتلف اصحابنا فی الاعیان المنتفعی بہا قبل ورود الشریع کہ وہ اعیان وہ چیزیں جن کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ان میں شریعت کا کوئی حکم وارد ہونے سے پہلے کیا فیصلہ کیا جائے گا اس باب میں ہمارے اصحاب شوافے کا اختلاف ہے اس باب میں ہمارے اصحاب شوافے کا کیا ہے اختلاف ہے فمنہم من قال بعض اصحاب شوافے کا کہنا ہے انہا علی الوقف لا یقضا فیہا بحضر و لا عباحت بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں توقف کیا جائے گا توقف یعنی ٹھہریں گے توقف منہ ٹھہرنا انہا حلال کا فتوہ نہ حرام کا فتوہ کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا لا یقضا فیہا بحضر و لا عباحت ان اشیاں میں ان اعیان میں نہ تو حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا نہیں حلت کا فیصلہ کیا جائے گا عباحت کا کچھ بھی نہیں ایک جماعت یہ کہتی ہے اور یہ کونسی جماعت ہے ابو عالی التبریہ اور اشعریہ کا یہ مذہب ہے ابو عالی التبریہ کا قول اور اشعریہ کا مذہب ہے ان کا کیا کہنا ہے کہ جب تک شریعت کا حکم واضح اس میں آتا نہیں ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ان چیزوں میں نہ تو حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا اور نہیں عباحت کا فیصلہ کیا جائے گا دوسری جماعت ومن اصحاب امن قال دوسری جماعت کہتے ہیں ہوا عالی الاباحت ان چیزوں کو اباحت پر محمول کریں گے اور یہ ابو عباس ابن سریج اور ابو عصحاق رحمہ اللہ کا مسلک ابو عصحاق مروزی کا مسلک فَإِذَا رَعَشَهِ اَنجَازَ لَهُ تَمَلُّقُهُ وَتَنَاوُلُهُ جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھیں کہ جس میں شریعت کا کوئی حکم آیا نہیں ابھی تک تو اس کو لینا اس کو حاصل کرنا آپ کے لئے جائز ہے بات سمجھے دو ہو گئے مسلک وَمِنُمْ مَنْ قَالْ تیسرا مسلک ہوا عَلَى الْحَاضَرِ ممانعات پر خرمت پر محمول کریں گے فَلَا يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا وَلَا تَصَرُّفُ فِيهَا نہ اس چیز کے دریئے سے فائدہ حاصل کرنا حلال ہے اور نہ ہی اس میں تصرف کرنا جائز ہے یہ ابو علی ابن ابو حریرہ کبھی قول ہے اور بغداد کے معتزلوں کا بھی مسلک ہے تو یہ تیسری جماعت کیا کرتی ہے حرمت کا فیصلہ سیدھا دوسری جماعت حلت پر محمول کرتی ہے اور پہلی جماعت موقف توقف وَلَاوَلْ هُوَا الصَّحِحِ امام شیرازی کا کیا کہنا ہے جو اول مسلک ہے وہ صحیح ہے پہلا مسلک کونسا ابو علی الطبری اور اشاریہ کے کہ موقف رکھیں گے وہ صحیح ہے کیوں لینہو لو كان الاؤقل يوجب فی هادئے آیان حکما من حضر او اباحة لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلك کہتے ہیں کہ اگر اقل ان آیان میں حلت یا حرمت کا کوئی حکم لگا دے تو شریعت اقل کے خلاف میں وارد نہیں ہوگی شریعت اقل کے خلاف میں وارد نہیں ہوگی اور جب شریعت ایک مرتبہ کسی چیز کی حلت کو کہے اور دوسری مرتبہ کسی چیز کی حرمت کو کہے تو اقل اس چیز میں نہ تو حلت کا فیصلہ کرے گی اور نہیں حرمت کا فیصلہ کرے گی بات سمجھیں یعنی امام شیرازی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں میں توقف ہی بہتر ہے اس لئے کہ اگر آپ توقف نہیں کریں گے شریعت کے حکم کا اگر آپ انتظار نہیں کریں گے شریعت کے حکم کا کوئی انتظار کہ کوئی مشتہی اشتہاد کرے گا اور کوئی چیز سامنے لائے گا اس کا اگر آپ انتظار نہیں کرے گے تو آپ کیا کریں گے اپنی حقل سے اچیز میں کوئی فیصلہ کر دیں گے اگر آپ نے اپنی حقل سے کوئی فیصلہ کر دیا تو ظاہر سی ایسے دلائل آپ کو ملے جس کی وجہ سے آپ کو چیز حرام کرنا پڑی تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ شریعت ایک مرتبہ ایک چیز کو حلال کرے اور دوسری مرتبہ حرام کرے یہ تو نسق میں ہوتا ہے اور نسق تو کہاں ہوتا ہے نبی کی موجودگی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو نسق کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو یہ پہلی فصل تھی کہ شریعت کا حکم وارد ہونے سے پہلے جن چیزوں سے فائدہ اٹھائے جاتا ہے ان اعیان میں توقف اختیار کرنا یہ صحیح مسئلک صحیح مسئلک کیا ہے توقف اختیار کیا جائے باب پر دوسرا عنوان ہے بیان استصحاب حال استصحاب حال کا بیان یہ دوسری فصل میں تین سو آٹھوی فصل میں اس کا بیان استصحاب الاستصحاب کے معنی ہے ساتھ میں آنا استصحاب ساتھ میں آنا صاحب ان ساتھی کو کہتے ہیں ساتھ میں آنے کے لیے مامنا طلب کرنا کسی کو ساتھ میں چلنے کے لیے استصحاب حال کا مطلب ہوتا ہے کہ موجودہ صورت حال پر کسی چیز میں حکم لگانا موجودہ صورت حال کہ اس چیز کی جو کرنٹ پوزیشن ہے موجودہ صورت حال انہیں کرنٹ پوزیشن اس چیز کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ اس چیز میں کوئی حکم لگا دے کوئی فیصلہ کرے کوئی فتوہ دے کوئی قول ارشاد فرمائے تو اسے کہتے ہیں استصحاب حال کیا کہتے ہیں اسے اس کی دو قسمیں ہیں کتنی استصحاب حال عقل اور استصحاب حال اجمع یعنی عقلی استصحاب حال اور اجمع استصحاب حال آپ کہیں استصحاب حال عقلی کہتے ہیں کہ ایک مفتی ایک مشتہد کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لئے اور شریح حکم معلوم کرنے کے لئے بیٹھے اب اس چیز میں نہ تو قرآن سے دلیل مل رہی نہ سنت سے نہ قرآن سنت کے منطوق سے نہ مفہوم سے نہ اشارت نس نہ نہ دلیل نہیں مل رہی کچھ بھی نہیں بہت غور و فکر کیا تو اب وہ کہتا ہے کہ میں دلیل دھونے کے لئے بریوز ذمہ ہوں جب بریوز ذمہ ہوں یعنی دلیل مجھے مل رہی رہی مل قویت اور طاقت صرف کرنے کے باوجود تو اب وہ کہتا ہے کہ میں دلیل پیش کرنے سے بریوز ذمہ ہوں تو برات ذمہ کے اعتبار سے وہ کوئی حکم لگا دے برات ذمہ کے اعتبار سے کیا کرے وہ کوئی حکم لگا دے تو اسے کہتے ہے استثحاب حال عقلی اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے وہ کوئی حکم لگا دیتا ہے بہت بہت تلاش کیا لیکن اس چیز کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل رہے پوری خانگانے کے باوجود تو اب عقلی اعتبار سے وہ کوئی فیصلہ کوئی حکم اس میں سادر کر دیتا ہے جسے کہتے ہے استثحاب حال عقلی فَأَمَّا استثحاب حال العقل فَهُوَ الرُّجُعُ اِلَى بَرَاتِ الزِّمَّةِ فِي الْأَصْلِ اصل میں براتِ الزِّمَّةِ کی طرف مشتہد رجوع کرے وَذَلِكَ طَرِقُن اور یہ راستہ مشتہد کو اس وقت اختیار کرنا پڑتا ہے یَبْزَوَ المُشْتَحِد إِلَيْهِ اِنْدَ عَدَمِ عَدِلَّةِ شَرِعِ جبکہ مشتہد کے پاس شرعی یَنْقُلُهُ عَنْهُ اور نہیں نہیں اس کے پاس کوئی ایسا راستہ ہو اگر شرعی دلیل ہوتی وہ استثاب عالی عقلی کی طرف بلکل متوجہ نہ ہوتا یہ ہے مطلب فَإِنْ وَجَدَ دَلِيلًا مِنَا دِلَّةِ الشَّرِعِ اگر اس کے پاس شرعی دلائل میں سے کوئی بھی دلیل ہوتی تو انتقل عنہ وہ شرعی دلائل کی طرف رجوع کرتا سواؤن چاہے وہ دلیل نتق کی ہو یا مفہوم کی ہو چاہے نص ہو یا ظاہر ہو لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لَأَنَّ هَذِهِ الْحَالِ اِنَّمَا اِسْتَسْحَبَهَ لِعَادَمِ دَلِيلٍ شرعی مشتہد برات ذمہ کے اعتبار سے اس وقت فتوہ دیتا ہے حکم لگاتا ہے عقل کے اعتبار سے جبکہ کوئی بھی شرعی دلیل اس کے پاس نہ ہو فَأَيُّ دَلِيلٍ ظاہِر مِن جِهَتِ شرعی حَرُمَ عَلَيْهِ اسْتِسْحَابُ الحَال بَعْدَهُ اگر اس کے پاس کوئی بھی شرعی اعتبار سے دلیل ظاہر مل جاتی ہے تو اس کے بعد استصاب حالے کے اعتبار سے اس پر خکم لگانا اس پر حرام استصاب حال کے اعتبار سے کوئی خکم لگانا اس کے لئے کیا ہوگا حرام ہوگا بعض سمن میں آرہی ہے تو اسے کہتے ہیں استصاب حالے عقل تو اس کا سہارہ کب لیتا ہے مشتہید جبکہ کوئی بھی دلیل نہ منسوس ملے نہ مستمبت ملے نہ نتق سے ملے نہ دلیل مفہوم سے ملے نہ ظاہر ملے نہ کوئی باطن دل دلیل کچھ بھی نہیں دلیل ملے تو اس وقت وہ آقمی سمجھ کے حکم لگا دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں استصاب حالے عقلی یعنی جس صورت حال میں وہ چیز ہے مشتہید کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسی صورت حال میں اس کو جاری رکھو وَذْذْرُبُثْآنِي استصاب حالِ لِجْمَع دوسرے قسم کیا ہے استصاب حالے اِجْمَع اِجْمَعی استصاب حال اجْمَعی استصاب حال کا مطلب اس کی مثال دے رہے ہیں وَذَلِكَ جَيْسَ اَنْ يَقُولَ الشَّافِعِ فِي الْمُتَيَمُ اِذَا رَأَ الْمَا فِي اثناء صلاتِهِ اِنَّهُ يُمْضِي فِي صلاتِهِ لِأَنَّهُمْ اَجْمَعُوا قَبْلَ رُوِيَةِ الْمَا عَلَا اِنِ قِيَدِ صلاتِهِ فَيَجِبُ اَنْ يَسْتَسِبَ هذه الحال بعد روية الماء حتى يقوم دليل بنقله عنه فهذا اختلف اصحابنا فيه فمنهم من قال ان ذلك دليل ومنهم من قال ان ذلك ليس بدليل لأن الدليل هو الاجمع والاجمع وإنما جعي لقبل روية الماء فَيُوَا اِذَا رَأَ الْمَا فَقَدْ زَالَ الْاجمع استذاب حال اجمع قُس هم جانے کے لئے امام شیرازی ایک مثال دے کہ جیسے ایک شخص ہے کوئی مرض نہیں اس میں لیکن پانی نہیں مل رہا اس کو ایسے بیابان جنگل میں ایسے غابے میں ہے وہ کہ اس کو پانی نہیں مل رہا ہے تو اب تمام ہی فقہہ کا اجمع اور اتفاق ہے اس بات پر کہ وہ کیا کرے گا تیمم کرے گا اور تیمم کے دریئے سے جو ہے تحارت حاصل کر کے اپنی عبادت انجام دے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی مناقض ہو جائے گی اس پر تو تمام کا اجمع بات سمجھے کہتے ہیں کہ اگر اس نے پانی دیکھ لیا دوران سلات نماز کے دوران تو صحیح فتوہ تو یہ ہے کہ نماز چھوڑ دے حضور کرے اور نماز ادا کر بات سمجھے لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ پانی دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنی نماز جاری رکھے گا نماز کیا کرے گا جاری رکھے گا اس کو لوگ استصاب حال اجمع کا نام دیتے ہیں کہ جب پانی دیکھنے سے پہلے اجمع ہو گیا تھے کہ وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھے تو جائز ہے تو یہی اجمع پانی دیکھنے کے بعد بھی دوران سلات جاری رہے گا یہاں تک کہ کوئی آئیسی دلیل مل جائے جو یہ بتائے کہ پانی ملنے کے بعد اس کا اپنے تیمم پر باقی رہنا برقرار رہنا صحیح نہیں ہے استصحاب حال عقلی تو دلیل ہے مختلف اور اور استصحاب حال اجمع بھی دلیل مختلف بھی ہیں بعض حضرات کہتے ہیں انہ دالک دلیل کہ استصحاب حال اجمع دلیل ہے اور یہ ہمارے اصحاب شوافے میں سے امام ابوکر صحرفی جو بہت بڑے اصول فقہ کے معایر غزرے ہیں ان کا قول ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ استصحاب حال اجمع دلیل نہیں ہے وہ صحیح امام شیرازی کہتے ہیں ان کی بات صحیح کیوں اس لیے کہ پانی دیکھنے سے پہلے تیمم کی ذریعے سے اس کی نماز ہو جائے گی اس بات کو ہم اجمعاً صحیح کہہ رہے تھے اور دلیل اجمع ہے اور اجمع کب منقد ہوا ہے پانی دیکھنے سے پہلے کس صورتحال میں اور جب اس نے پانی دیکھ لیا فقط زال اجمع تو پانی کے دیکھتے ہی اس کا اجمع بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا پانی کے ذریعے سے تحارت حاصل کرے پھر نماز ادا کرے لہذا اختلافی مقام پر اجمع کا حکم برقرار رکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے من غیر علت تجمع بینہما کہ دونوں کے درمیان میں جامع علق کے بغیر آپ اس کو یعنی اجمع کا نام نہیں دے سکتی لہذا استصحاب حال اجمع صحیح مسئلک یہ ہے کہ وہ دلیل نہیں ہے تو اس کے دلیل ہونے نہ ہونے کے درمیان کے اعتبر سے دو قول امام شیرازی رحمت اللہ کے علیہ نے ذکر فرمائے دو قول ذکر کی تو ایک ہے استصحاب حال عقل اور دوسرا ہے استصحاب حال اجمع بات سمجھے موسیقی